موسیقی وہ ایک شادی میں گھسکے اور قانون کا پالنگ کرنے کے لئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پہلی بات دو یہ کہ میں یہ نہیں جانتا کہ شادی کے جو گیسٹ سے ملے پرمیشن لی تھی کی نہیں لی تھی پروفرلی وہ کہتے ہیں ساڑھے گیار اوڑیو تک پرمیشن لی تھی ڈی ایم صاحب کہتے ہیں کہ دس ویر تک چلو یہ لیگل ماملہ ہے اور یہ میں بشی شرگیوں پر چھوڑتا ہوں اس پر کہنا اور کوئی ٹپنے کرنا میرے لئے اجت نہیں ہوگا لیکن ڈی ایم صاحب یہ کیا طریقہ ہے ہم کس دیش میں رہے ہیں بھئی اس طریقے سے ہم اپنے دیشواسیوں سے بات کیسی کر سکتے ہیں بھئی اگر وہ غلطی پہ ہیں تو آپ انہیں یا تو بات کہنے کا موقع دیجئے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیڈی بھی کہہ رہی تو ارسٹر ارسٹر یہ آپ یہ کر رہے ہیں اپنی طاقت پہ اتنا گھمنٹ ارے گھمنٹ تو پردان منطری موڈی کو بھی نہیں ہے وہ بھی لوگوں سے پھر بات کرتے ہیں تو تمیز سے بات کرتے ہیں آپ ڈی ایم ہو کے آپ صرف ڈی ایم ہیں بھائی صاحب آپ کوئی ہمارے راجہ نہیں ہے اس دیش کے کیا آپ اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں وہ رجوارے گئے how dare you speak to people like this اور وہی خاص کر آج کے دور میں جب ساری دنیا پریشان ہے خاص دور سے بھارت ہندوستان میں ترہی ترہی مچے ہوئی ہے پریشان ہیں لوگ دکی ہیں جو پیسے والے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ وہ خوش ہیں گھر بیٹھ کی کون خوش ہوگا سب اپنے کام میں لگنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں پھر آس پاس لوگوں کی مٹیوں دکھ کے ویسے بھی دل دہ جاتا لوگوں کا ایسے میں ہم وہی ایک مسئلے کا ساتھ دینا چاہیے ہاتھ تھام کے چلو کوئی غلطی کر رہا ہے تو سمجھاؤ بجھاؤ آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کانونی طریقے سے کیجئے آپ برائیٹ گھروم کا پکڑ کے آپ اس کو دھکا دے رہے ہیں how dare you touch him اور تو اور آپ ایک پولیس والے کو دھکا دے رہے ہیں یہ کونسی بطمیسی ہے اتنی high handed اتنی high handed آپ میرے حساب سے یہ میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو سزا ملنے چاہیے یا آپ کو آپ کی جس جگہ پہ آپ deserve نہیں کرتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے آپ کو وہاں سے ہٹانا بھی بہت ضروری ہے لیکن نہ آپ کے لئے غلط کامنا ہے یا آپ کو یہ غلط آپ کے لئے بددعا نہیں دوں گا میں آپ کو کیونکہ آپ کا بھی پریوار ہے اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہیں پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شادی ایک بہت ہی special location ہوتا ہے لڑکی کے لئے لڑکی کے لئے ان کے ماں باپوں کے لئے ان کے پریواروں کے لئے آپ نے ان لوگوں کی بورے اتنے اچھے خوبصورت مومنٹ میں آپ نے اتنا بڑا داغ لگا دیا یہ ایسے شادی کر دیا آپ نے جو وہ زندگی بھر یاد کر دے کے کوشش نہیں کریں گے وہ بھولنا چاہیں گے اپنے شادی کو کہ ان کے شادی میں اتنا گندہ ایک غنڈے کی طریقے سے ایک ایجوکیٹڈ آدمی آیا مجھے لگا جیسے کوئی ڈکیتی پڑ جاتی کسی کے گھر میں آپ کا بات کرنے کا ٹون جو تھا وہ کسی ڈکیت کا تھا اور ایک سم اور ایک سم دکھا 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 how dare you do this آپ کی سمیدن کہاں گئی کل آپ کے بیٹے کی آپ کی بیٹے کی شادی ہو اور آپ سے کچھ غلطی ہو بھی گئی ہو کوئی آکے آپ کے اتنے سپیشل مومنٹ کو اتنا خراب کر کے چلا جائے آپ کو کیسے لگے گا you should be really really ashamed of yourself قانون کے رکھشک آپ ہیں ہنڈر پرسن ہوں گے یہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے permission دی ہے کیونکس منجر papers دیکھے اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کے ہی officer permission آئی ہے کہ اتنا ٹائم تک ہے چلو وہ آپ جانتے ہیں but this is not the way challenge this is not the way you cannot do this اپنی طاقت کا اچھا استعمال کیجئے لوگوں کو خوشی دیجئے آج کے زمانے میں بہت دکھیں ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ایک دوسری کا ہاتھ تھامیے کون کب گل جائے کچھ نہیں پتا بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ نے ایسے کیا ہے اور میں آپ لوگوں سب سے پرارثنا کرتا ہوں بھئیہ بہت مشکل ٹائم چل رہا سکر ہوگا خوشیاں پاٹیے لوگوں کو help کیجئے آگے بڑھنے میں مدد کیجئے گرگزیو موسیقی موسیقی